ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ؟ امیت کرتا ہوں اچھے ہوں گا دوستو آج ہم ایک ایسے روپک پر بات کریں گے جو اکثر لوگ مجھ سے پہنچتے ہیں جو میرے دوست ہیں جانکار ہیں اکثر مجھ سے ازباریں بات کرتے ہیں مجھ سے مال لیجئے گا کوئی مجھ سے کسی نے ایک سوال کیا کیسے ہمارا ارکیٹک جوا ہے؟ میں کہا ہوں گا ہاں بلکل ایک جوا ہے اگر اگر پھر دوسرا رکھتے ہیں مجھ سے خوشتہ ہے کیا سیر مارکیٹ ایک جوا ہے؟ میں کہوں گا نہیں اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دو سوال دونوں ایک سے اور دونوں کا الگ الگ جواب دوستو میں آپ سے بلکل سہی سہی کہہ رہا ہوں کہ میں دونوں ہی بار سچ گل رہا ہوں دیکھیں جوا کھلنے والوں کے لئے وہ جوا ہے اور بیجنس کرنے والوں کے لئے بیجنس ہے اب ہم اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں اگر جو ہم اپنے گھر سے سوال پر لے کر چلتے ہیں اور کہیں اس سے جوا کھل لے بیٹھ جائیں تو ہو سکتا ہم سوال پر سے ایک ہی دن کے اندر ایک ہزار کمالیں برنا وہ سوال پر بھی ہم کھار سکتے ہیں دوسری طرف ہم اپنے گھر سے سوال پر لے کر نکلتے ہیں اور ان سوال پر سے ہم کچھ سامان خید کر لاتے ہیں یا کسی کام میں لگاتے ہیں تو وہ دھیرے دھیرے اسکندر پروفٹ ہوگا اور کہیں دس سال میں بیس سال میں ان سوال پر کے ہم لاز دو لاز کر سکتے ہیں وہ ہے بیجنس تو آپ سمجھیں میں نے جو دونوں سے سوالوں کے جواب دیئے ان دونوں کا جواب الگ الگ اس لیے ہے کیونکہ اگر جو ہم سیل مالکر میں کام کرتے ہیں اگر جو ہم انٹر ڈے میں کام کرتے ہیں تو آپ اس کو جوئے کے طرح دیکھ سکتے ہیں کیونکہ انٹر ڈے میں کیا ہوتا ہے انٹر ڈے میں ہوتا ہے دوستو ہم نے آج خریدا آج ہی ہم نے دیکھنا ہے چاہیں اس میں پروفٹ ہو یا نفسان ہو زیادہ تر جو نئے لوگ ہوتے ہیں انہیں لوس ہونے کے مقصان ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں اور جو پرانے کھلاڑی ہیں وہ اس میں ہمیشہ ان یا مپرسنٹ پروفٹ کرتے ہیں لیکن وہ ہوتا ایک جوا ہی ہے دوسری طرف وہ ہے ایک انویسٹر جو اپنا پیس انویسٹ کرتا ہے وہ ایک بیجنس کی طرح ہوتا ہے جسے تین سال چار سال دو سال جتنا بھی ٹائم دینا ہو جیسے بیجنس دھرے دھرے گروہ کرتا ہے پیسہ ہی انویسٹ کیا ہوا پیسہ بھی دھرے دھرے گروہ کرتا ہے لیکن اس کے اندر اپسان نہیں ہوتا ہم اگر اچھی کمپنیاں پیسہ لگاتے ہیں انویسٹ کرتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ دن کے لئے ہم اس مارکٹ میں جو پیسہ لگا رہے ہیں اس کا مارکٹ پرائس دھاؤن ہو جائے ہمیں ایسا لگے گا نکسان ہو رہا ہے لیکن نہیں بیجنس کا یہی طریقہ ہوتا ہے آج ہم نے اگنا بیجنس چالو کر رہا ہے اور اس میں ہمارے کام میں سیٹ ہونے میں ٹائم لگے گا گروہ ہونے میں ٹائم لگے گا آگے چل کر وہ سال میں دو سال میں تین سال پر دھیرے دھیرے گروہ ہوگا لیکن وہ لمبے سامنے جا کر پروفٹ ہی دے گا پروفٹ بھی تھوڑا بہت نہیں بہت زیادہ پروفٹ دے گا کیونکہ بیجنس کا بیجنس من کیوں بنتے ہیں بڑے بڑے بیجنس من ایک فیکٹری سے دو فیکٹری کیوں کرتے ہیں پہلے وہ اس کے اندر اپنا انویسٹ کرتے ہیں پیسہ اور ٹائم دیتے ہیں اس کو جب اس میں دس سال بیس سال گروہ ہوتی ہے تو انہوں کا پروفٹ بھی کئی کئی گناہ ہو جاتا ہے انویسٹنگ کا آپ نجرے دیکھیں ایک طرح کا وہ بیجنس ہے بیجنس میں آپ پہلے پیسے لگاؤگے کچھ دن اس کے اندر پیسہ رہے گا تب جا کر اس کے اندر پروفٹ ہونے کے چانس ہوں گا وہیں دوسری طرف اگر آپ انٹر ڈے کرتے ہیں آپ کو ایک چوبیل کتنے گھنٹک ہوتا ہے چار پاس گھنٹے کا سارا ٹائم ہوتا ہے چار پاس گھنٹے کے اندر آپ کو مل جاتا ہے جو پیسے لگایا ہوں پروفٹ ہوگا یا لوس ہوگا تو میں اس کو جوئے کی نیسے دیکھتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی دوستو جو ہم نے آپ کو جان کہے دی اچھے لگی ہو تو گھر پیار کر کے لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں سکریہ دھنیوار